جے شریرام کیسے ہیں آپ اشور سے یہی کامنا آپ ہمیشہ خوش رہے تندرس رہے اور بڑوں کا آشریباد آپ کو بہت سارا ملتا رہے آپ اور آپ کا پریبار ہمیشہ خوش رہے تندرس رہے یہی میں اشور سے کامنا کرتی ہوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میں کہنا چاہوں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس سے سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم کومنیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنے من کی بات کہہ نہیں پاتے ہیں شبد ہوتے ہیں لیکن گیان نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولتے بہت اچھا ہیں لیکن گیان کی کم ہی ہوتی اور کچھ لوگ گیان بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کوائٹ رہتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں تو دو گرہ ایسے ہیں جو ویک ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے جیسے بودھ وانی کا کارک ہے اور بودھ کومنیکیٹ ہے جو بھی ہم بات کرتے ہیں جو بھی ہم کومنیکیٹ کرتے ہیں اپنی من کی بات کہتے ہیں تو وہ بودھ گرہ ہے اور گروہ ہمارے کو گیان دیتا ہے تو کیسے ہم دو گرہ کنلی کے اندر ویک ہیں ان کو ہم سٹرونگ کیسے کریں کہ اپنی وانی کو کیسے سٹرونگ کریں سب سے پہلے وانی کا کارک بودھ ہے تو اس بودھ کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے مرکوری مرکوری جیسے چمبک جو ہوتا ہے اس کا آپ بریسلٹ بھی ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں یا اس کو آپ اپنی سرانے تکیے کے نیچے یا بستر کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے دیرے دیرے آپ کی جو کومنیکیشن ہے وہ تھوڑی کیا بہت زیادہ سٹرونگ ہونے شروع ہو جائے گی کیونکہ کنلی کے اندر مرکوری ویک ہے یعنی آپ کی باڈی کے اندر مرکوری ویک ہے تو مرکوری کی انرجی ملنے شروع ہو جائے گی تو آپ کومنیکیٹ کر پائیں گے کونفیڈنس لیول جو ہے آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ میں ہم اور کیا کریں تاکہ ہمارے اندر جان بھی بڑھے بودھوار والے دین آپ نے کیا کرنا ہے یہ سات بودھوار کرنا ہے آپ نے ایک کیلے کا پتہ لینا ہے کیلے کے پتے کے اوپر سونف مشری اور الائچی یہ آپ نے لینا ہے اور اس کو لینی کے بعد میں آپ نے مندر میں جا کر کے رکھ کر کے آنا ہے مندر میں بھگوان کے سامنے رکھ کر کے آنا ہے اور سب سے مین کیا کام ہے جو بھی چیز جس چیز کی بھی آپ کے اندر کمی ہے اس کے بارے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے کہ میں نہیں بول پاؤں گا میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا تو جو ریمیڈی ہم دیتے ہیں جو ریمیڈی آپ کو دی جاتی ہے اس ریمیڈی کو پوزیٹیو ہو کر کے کہ ہاں یہ چیز کری ہے تو میرے کو اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا اس کو کرنا شروع کر دیجئے ساتھ میں بودھ کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے آپ ایک کوئی پتہ لے لیجئے گا پتے کو کو میش کر کے جو آپ کی لیٹل فنگر ہے یہاں پر آپ نے اس کو ملنا ہے اب ہمارے کو گرو کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے گرو آگر آپ کی کنڈلی کے اندر ویک ہے تو کیسر کا یا حلدی کا یہ تو آپ نے سنائی ہے کیسر حلدی آپ دلک لگائیے ماتھی پر لگائیے گلے پر لگائیے نابی پر لگائیے اور جیوہ پر لگائیے اس سے آپ کا گروہ سٹرونگ ہوگا گروہ سٹرونگ ہوگا گروہ کیا ہے گیان گیان دیتے ہیں گیان کے دیوتا ہیں تو جب آپ کا گروہ سٹرونگ ہوگا اور دوسرا کیا ہے جو بھی آپ کے بزرگ ہیں جو بھی آپ کے گروہ ہیں وہ ان کا اپنی آدھر کرنا ہے ان کو time to time کچھ نہ کچھ گفٹ دینا شروع کر دیجئے ایسا کرنے سے آپ کا جو گروہ ہے وہ سٹرونگ ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی خوش رہیے تندرس رہیے بڑھو کا شیف آپ کو بہت سارا ملتا رہے آپ اور آپ کا پریبار ہمیشہ خوش رہے تندرس رہے یہ ہی میں شور سے کام نہ کرتے ہوں اپنے آپ سے ضرور پیار کریے سماج کے لئے ہمیشہ اچھا کام کریے جائے شریع رام